آج میں نے ایک بہت بڑی چول مار دی ہے بہت بہت بڑی چول مار دی ہے میں کہہ رہی ہوں اتنی دیر سے یہ بیسن اس طرح ہاں کو مجھے کیوں لگ رہا ہے آج ریدہ نے مجھے کہا بیسن منا سا اور میں نے مکہی کیاٹے کا بیسن بنا دی ہے ہاں جائے بھئی ہاں جائے آفتار یہ ہو رہی ہے اور ہمارا ریدہ آپ کے لئے آلو کے پکوڑے بنانے میں لگے ہوں پہلی دفعہ مکہی کیاٹے کا پکوڑا دیکھیں سارا اتنا میرا مسالہ بھی ضائع ہوگا ہے اور میں کہہ رہا ہے کل کے لئے بچا دینا کل کے لئے بچا دینا مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ بیسن ہے کیوں آپ کو اتنا چونہی پتا نہیں پتا تھا کبھی بنایا جانایی میں نے سب کچھ بھی اس ٹائم بھی ضائع میں نے بھی دی بھلے بھی بنانے ہیں آج مجھے اتنی بڑی گلتی کہتے ہوگئی پانچم یہ یہاں سے پتا چلتے ہیں آپ کام نہیں کرتے ہیں دیکھو یہ دیکھو مجھے میں بھی کہوں یہ کیا اس بیسن کیسا ہے یہ نا بیسن ایسا ہوتا ہی نہیں میں بہتا ہوں یہ کیا ہو رہے یہ کیا ہو رہے یہ ایسا کیوں بن رہے ہیں اس کو تو نکال رہے ہیں کلیدہ کلیدہ جی ایسے جا رہی ہے کسی کی میرے دعوی سکتے ہیں کسی کا افتاری میں بلایا تھا تو میرا کیا باتا ہے کتنی بڑی گلتیر گتائی ہوگی آج آئل بھی کافی سارا بیسٹ ہو جاتا اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بنا ہے جی کس کسی کا مکہی کی آٹے کا اور یہ مکہی کی آٹے کا میٹیریل ہے اچھا جب تم پھینٹ بھی رہی ہو تو میں پھر بھی نہیں پتا چل رہا کہ مکہی کی آٹے ہیں اچھا میں کہہ نہیں ہوں اس کو کیا ہوئے یہ ایسی جو لک دے رہا ہے اب اس کو یہاں سے اٹھا لو اگر اگر میں پاس سنو اگر اگر میں وہاں آ جائے میری پاس سنو اور تم بیمار ہو اور مجھے کھلانے پڑ جائے اس کو پکوڑی آپ کیا کھلا ہوگے وہ بچارہ کھا تو لے گا چوب چوب مجھ کہے گا نہیں لیکن کھا جا گے گا بڑا ڈیفرنٹ ٹیزتہ پکوڑ ہوگا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحبہ حب آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے افتار ہی ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ہم لوگ باہر چلے گئے تھے اور بہت لیٹ واپس آئے ہیں تو بس جلی جلی سے افتار پرپیر کر رہے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ سموسے اور رولز بھی ریڈی ہیں اور یہ چارٹ بھی ریڈی ہیں یہ سب کچھ ریڈی ہے یہ آدھے گھنٹے میں افتاری تیار ہوئی ہے روزہ بھی کھل گیا ہے سیم اور یہ میڈم جی میرے ساتھ بیٹھی ہیں افتاری کرنے کے لئے اور چھوٹی میڈم نیچے کھڑی بھی ہیں یہ سہری میں بھی آپ کو مرزت نظر آتی ہیں اور افتاری میں بھی مرزت نظر آتی ہیں یہ خوزہ بہت تھا خوزہ بہت تھا اپنے ایسی دوبت واری ہیں بہت سارے ہو گئے ہوں گیا نا بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا چلو کوئی نہیں آج ہو پہلے کھا دو لو کچھ نہ کچھ ساری رات بڑی نور اور یہ جو ہماری ٹیٹو ہے نا یہ دونوں اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں چاہے دن ہو یا رات ہو یہاں پہ ابینہ میں نے سہری کے لئے ابھی ابینہ شنواری کیمہ بنا کر رکھے اور ابھی تھوڑی دیر میں میں بنا دوں گی پراتھے ساتھ میں اور یہ میڈم سہری کا ویٹ بھی کر رہی ہے کیونکہ ساتھ میں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا بھی نہ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اپنی گیمز میں لگی ہوئی ہے میڈم بہت پسند ہے یہ ٹوئی ٹیڈی اور نور کو تو اتنا پسند ہے نا یہ پاگل ہو جاتی ہے اس کے لئے دیکھیں ذرا دیکھیں میں کہتی ہوں یہ کیٹس کے لئے نا وہ ہے سنوکر ہے نا یہ کیٹس کی سنوکر ہے میڈم اتنی خوشیاں بہت ہی فیورٹ ٹوئی ہے میری نوری کا بانوں کا بہت فیورٹ آئی ہے بس بانوں وا جی وا بانوں وا میڈم نا اتنی سست ہے نا منور بانوں کھیلتے کھیلتے جب تھک جاتی ہیں تو لیٹ جاتی ہیں پھر لیٹ کے کھیلتی ہیں لیکن کھیلنا نہیں چھوڑنا کھیلنا ضروری ہے اب سب کو اپنے آس پاس جمعوں کر لیے کھیلنا ضروری ہے چاہے لیٹ کے کھیلنے چاہے بیٹ کے کھیلنے چاہے کھڑے اوپر کھیلنے پر کھیلنا ضروری ہے ابھی یہ سیری کا ٹائم اور سب بچے ہمارے ساتھ ہیں یہ دیکھیں ذرا مجھے دیکھے جاری ہے اتنی دیر سے میڈم دیکھو غصہ کہتنا ہے آنکھوں میں شکل ہی ایسی غصہ تو نہیں ہے ابھی ان کو ہم روم میں کریں گے ان کے روم میں بھیجیں گے پھر ہم اپنے لیے اس میں ساشی پھر ہم نہ سیری بنائیں گے جب یہ روم میں چلے جائیں گے وہ دیکھیں ان کی گیمز فیورٹ ٹوئی ہوتا ہے ایک ایڈز کا بائے کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو یہ بائے کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہی اویلیبل ہے یہ کیٹس کو نا لازمی دینا چاہیے اس طرح کے ٹوئیز ان کا دل لگا رہتا ہے ماشاءاللہ بینو دیکھو بینو کتنی پیاری ہوئی ہے ماشاءاللہ 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 یہ براؤنی کی محمد ہے براونی اور ٹپی ٹوئی کیا آپ ایشی کیشی دیکھ لیں آپ ایشی کیشی دیکھ لیں آپ کی فیورٹ گرل کی ممہ ہے کائیلی مسٹر زگی کائیلی اپنے ہنٹ پہ ہے سکوڑی اوہ ایسی ملشان ہو گیا کہ میری اندر سے بول دیکال لیا ہے فزین یہ ڈال دو انہوں نے ایک اور بولی سکو لیٹ گئی ہے نور کا پریشااتی گستہ آگے ہم جو ایک بچی ہے کائیلی کال دے گی اگر نہ رہے کا بہن سکوڑی بہن سکوڑی کیسے بجے گی اوہ بس یہ بگی کے کارنامے شروع ہو گئے بگی کے کارنامے شروع ہو گئے بگی کے کارنامے ان کا اندر جانے کا موٹ تک ہوئی نہیں ہے اتنے خوش ہوتے ہیں اب ان کے پانی جو ہم نے رکھی ہوئی یہ نا پرات مٹی کی اس کے پیچھے بول چلی گئی اب پریشان ہوں گے ان سب کیسے نکلے گی بیسے ان بچوں کے سب کے بولز ہیں کھانے کے لئے ہم نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ ہمارے پار بہت ساری کیٹس ہیں یہ تھوڑا سو بڑے سائز کے اور اس میں پانی فریش رہتا ہے اور ہمارے پاس ہر روم میں ان کے برطن پڑے ہوئے ہیں ہر جگہ اس روم میں آپ اکثر کہتے ہیں آپ اپنی کیٹس کا لٹر وغیرہ نہیں دکھاتی تو کیا دکھاؤں ہوں ہر جگہ ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے ہر گیلری میں رکھا ہوتا ہے اس روم میں بھی پڑا ہوئے لاؤنج میں بھی ہوتا ہے لٹر ساسات کلین کرتے ہیں جس وئی سے سمیل نہیں ہوتی پانی کا برطن بھی ہر جگہ ادھر بھی پڑا ہے اس روم میں بھی پانی ہے اس روم میں بھی پانی ہے ہر جگہ ہم ان کا پانی رکھتے ہیں زیادہ بچے ہیں تو آپ نے باتیں سنجھ کرنا بھی پڑا ہے آپ بھی یہ باتیں سمجھ میں آتے ہیں کیسے بھی کامرہ رکھو اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں سنتا کیسے یہ باتیں میں فضیل کو کہہ لیا کہ بچوں کا بلکل رود نہیں ہے ان کو روم میں نہیں کرتے باہر سے سیری کراتے ہیں باہر سے میرا کرنے پر دل ہی نہیں ہے انہیں کیمہ اتنا زبردست پکایا ہے اس نے مجھے بھی پاگز دیا ہم نے رویدہ کھایا نہیں ہے شنواری کیمہ بنایا ہے تو مسٹ بہنتی ہے کڑھائی وہی والی خوشپو آ رہی ہے بہت مزے کا کیمہ لگ رہے ہوگا بھی مزے کا ایک اور ہیرو ہے اس ہیرو کو بھی دکھاؤں دکھاتی ہیں آپ کو میرے پاس کونگون سے بچے ہیں اچھا ہم لوگ نا پتے کیا ہوتا ہے دن میں اتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم ہر چیز ریکارڈ نہیں کرتے ابھی مفن ٹوئی آدھا گھٹا بائیک رائٹ لیتا رہا ہے مفن 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 دل ہی نہیں کر رہا تھا اندر آدھا اتنا بائیک رائٹ انجوئے کر رہا تھا اب اتنا پریشان ہے اتنا پریشان ہے اٹیشن ہی رہتی ہر وقت موپے نیڈال ہوا اب ہے سٹریس لے لیتے تھا دیکھو تمہارے لیے صوفے بھی گئے کیٹس نا صوفوں کے دشمن ہوتی ہیں اس لئے ان کی سیک ریچنگ پر بورٹ لازمی مغوایا کریں دیکھا میں نے کہا تھا نا ویلویٹ نہیں خراب ہوتا ٹیلو کو دیکھو آپ ابھیش اللہ ویلویٹ کے صوفے بلو ہے یہ نا ہمارا جو یہ پلچی لگا ہوا ہے یہ پلچی لگا ہوا ہے اور وہ پر ویلویٹ ہے نا پلچی کو فوراں پھار دیتی ہیں لیکن ویلویٹ نہیں پھار سکتی ہیں کچھ کیٹس میکی ہمارا پھار دیتا ہے ویلویٹ لیکن ویسے ویلویٹ اتنا ٹریک نہیں کرتا سموت ہوتا ہے نا ہماری چیئر کو بھی سکریچ کرتا ہے سپائن کے لیے سکریچنگ پوست پر کھول لوں گی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جو دوبارہ کوشش کروا رہے ہیں ہم ساری ویلویٹ کی کروا رہے ہیں خالی کیل رہی ہے نہیں ایک بال ہے نا اوپر بگی نے دوسری بال کے پھینک دی ہے فزین وہ میں ڈون لاتا ہوں بگی کہاں پہ بھینک کر آئیو بال میری نوری کی تھی نا بگی اب نوری کیا کرے گی نوری پریشان ہو جائے گی وہ میکی چوڑیل کو دیکھو کہاں کونے پہ بھینک دیکھے جا رہی ہے دیکھنا نہیں اب بھینکیاں بھی کر رہی ہے اس کی نظریں نا میری طرف ہی ہیں دیکھو 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 دور کھڑی ہے نا دور بھی مجھے دیکھ رہی ہے دیکھو ہاں کہ یہ کہہ رہی ہے نا ہاں کہ ہماری ویڈیو کیوں بنائے جا رہے ہیں ہاں کہ ہمارے ویڈیو کیوں بنائے جا رہے ہیں تمہارے گملے کس رہنوں نے گنجے کھڑت نہیں ہے گنجے عبید سے پہلے ان کو بھی refil کر لیں گملوں کو نئے پودک لے ہیں اگر ہمارے پر کیٹس نہ ہوتی نا تو کیٹس نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا گھر کیا سے کیا ہوتا یہاں کے لئے میں نے اتنا شوق سے میں نے لاسٹ گرنیوں میں سینٹر پیس مونگوائے تھے لیکن وہ سارے کے سارے نا پھر میں نے اٹھا لیے وہ نا اتنے پیارے تھے اس کے اندر جو انہوں نے ویڈ گراس کا نا لگائے ہوئے تھے سٹیمس لگائے ہوئے تھے انہوں نے آتے جاتے اس کو نوچنا تو پھر میں نے یہاں سے اٹھا لیا اگر کیٹس نہ ہوتی تو ہمارا گھر نہ اور بھی زیادہ سٹائلیش ہوتا بہت زیادہ سٹائلیش ہوتا خراب بھی نہ ہوتا کوئی چیز خراب بھی لیکن میرے گھر کی فزیل مونہ کی یہ بچے ہیں ان کے بغیر تو انہی سے ہی گھر سجا ہوا لگتا ہے جو سوفی ہم پوشش کروا رہے ہیں نا شاید وہ کرواتی نا بلکل ڈرینڈ نہیں ہوتے لیکن 6 سال وہ چڑھ گئے 10 سال بھی بلکل ڈرینڈ نہیں ہوتے اب ہم لوگ اس کے اوپر ویلوٹ لگوا رہے ہیں ساری کیونکہ ویلوٹ جو ہے نا سمودھ کپڑا ہوتا ہے کیٹس اس کو نوچ نہیں سکتی ہیں اور مجھ سے اپنے سے کسی نے پوچھا تھا کہ جو میں نے کشنز کے لیے ایک اور فیبریک تیکھ رہی تھی وہ آج کل کافی ٹرینڈنگ ہے اس کا نام کیا ہے تو نام تو اس کا مجھے بھی نہیں بتا بس وہ ویلوٹ ہے پر وہ زیادہ پرنٹڈ ویلوٹ ہے دکھاؤں گی جب بن کے آئیں گے ان کا دل ہی نہیں کر رہا اندر جانے بہت خوش ہے اتنا کھیل رہے ہیں اس لیے تو میں کہہ رہی تھی کہ رائی کا دانہ بھی بڑا پیارا ہوا ہے رایا اب یہ اوپر آئے گی دیکھنا تو صحیح سکوبی کو اتنی نیند آ رہی ہے سکوبی کا کھیلنے کا کوئی موڑ نہیں ہے اس کو نیند آئی ہوئی سوگی مجھے ایسے کیوں لیکھے جا رہی ہے دین تو مجھے آئی گیا سکوبی سے بھی زیادہ اب پجر کی نماز پڑھ کے سوائیں گے انشاءاللہ یہ حسرت سے دیکھ رہی گیا ہے نا پتہ نہیں کیا چاہتی ہے ایک دفعہ پھر مہگی کا دیدار کر لیں اس کے بعد پھر ہم ناشتہ سیری کرتے ہیں ذرا مہگی کا دیدار کروانا دوبارہ یہ دیکھیں جی مہگی کا دوبارہ دیدار کر لیں مہگی دیکھیں مہگی پتہ نہیں ہمیں کیوں ہوں ایسے دیکھی جا رہی ہے اتنی محبت ہے اتنی پیار سے مینو مینی ادھروں مینی دھئی کھا رہا ہوں دیکھیں میرے پچھتیں دھوڑی سی دھئی اور مکو نے نا میرا جینہ حرام کیا ہوا ہے زبان پھیر پھیر کرنا جینہ حرام کر رہا ہے کہ مجھے مفو دیکھیں کہہ رہا مجھے یہ دھئی دے تھوڑی سی منتے کر رہا ہے پہلے نا پورا ہاتھ مار کے گیا ہے اندر برواد کر دیا میرے دھئی مہم دادو دادو بس نہیں چاہتا آج دادو آج دادو آج دادو ہمارے گھر سب سے زیادہ دئی اس کو پسند ہے اور اس کو پسند ہے یہ بھی دھئی بڑے شوک سے کھاتی ہے پھینی یہ دیکھنا یہ دیکھیں یہ پاغل ہو رہی ہے پھینی بھی بتاؤں بھی تر بولنو بھی تر بھائی 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 یہاں پہ بھائی بھائی شو چل رہا ہے شانِ رمضان اور میں اس ٹیڈو جو ہیں پروپر کونسنٹریشن کے ساتھ دیکھنے میں لگی ہوئی ہے جیسے میں اس ٹیڈو کو پسند ہی کتنی سامجھ آرہی ہے اور مزے کی بار ٹیڈو کو شنائی بھی نہیں دیتا آج دے مسٹر مفن بیٹھے ہوئے ٹینشنوں میں کہ آپ کونسی چیز کھا سکتا ہوں میں اور وہ خیار کر رہے ہیں باہ بیٹا اس سے پہلے کام کرتے ہیں اس سے پہلے اب تو میں دیکھ رہی ہے دیکھو آپ پتہ ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں بلو جی آپ کو کیا چاہیے بلو جی آج چیز ساشا گھر سے باہر نکلی ہے کبھی کبھی نکلتی ہیں اور اتنا درتی ہیں پھر ہم ان کو نکالتے ہی نہیں ہیں ابھی دیکھیں فزیل کے شوڑر پر چڑی ہوئی ہے پیچھے آؤ آگے اندے رہا ہے ادھر آؤ دکھانا بیک سے بجے سے مو دکھانا ساشا ساشا آج آپ کو ڈر نہیں لگ رہا آپ کی گول میں اس لئے نہیں ڈر لگ رہا آج آپ کیا پچھ مینے آج آپ 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 آج آپ